کراچی میں ڈکیت اور سٹریٹ کرمنلز آزاد پولیس عام شہریوں کو نشانہ بنا لے لگے ایان کے دوست نے اس حوالے سے کیا کہا آئیے آپ کو سناتے ہیں میرے گائی جب سلی پوچھنا میرا دوسرا دوست نے پیچھے بھاگنے کی کوشی کری وہ بھگائی کری اس نے تو اس کو تین چار گولیاں ماری چلائی گئی ہے تو میں لوگ سالے اس کو بھول ہیں سار بچہ گد گیا تو ہم لوگ اس کے باق بھاگ کے گئے تو اس کے دیکھا تو پوری ٹوٹی کی حالت ہو رہی تو وہ ہٹنے کی کوشی کرتا تھا گد گیا تھا ہمارے سامنے میں سار کو بھول ہے سار جان رہے اس کو بھولا ہمارے سار سے پوچھو تو سار بول ہے جی جی ابھی چلے آگا چلے آگا اور نہ تین چار تک پولیس والے بینہ سر بھولی کے وہ ویڈیو ویڈیو بنا رہے تھے تو ہماری گاڑی میں دوس کے گرن کے ساتھ بیٹھ ہوا گرن میں بیٹھا ہوں تو ایک سبیل وردی بینہ سبیل وردی کا بیٹھا بات اس کے ساتھ بیٹھا باتا ہے تو بھائی نے بولا نہیں بیٹھے گا اس کے ساتھ بینہ سر بیٹھا ہوں اچھا جب بھڑی والے کو بیٹھا رہے تھے امولینس کے اندار تو اس کو ہی بھی نہیں بیٹھا ہوں اچھا اسپطال کہا پہ لے کے گئے تھے پہلے سے ابباسی ابباسی وہاں پہ جانے کے بات کیا ہوا وہاں موجود تھے جی وہاں پہ پاپا کو کول کری موبائل بن جا رہا تھا تو بھائی کو کول کری بھائی کے سب دو ان کے اببو اببو کو سب کو لے کے آس ریڈی گئے تو وہاں پہ پولیس پہنچی ہوئی تھی جب آپ لوگ وہاں پاسی پہنچے ہوئے نہیں کھالی ایک ہی ساتھ دکھے میں دیکھو وہاں پر باگی جب پیچھے دو موبائل کی گازیاں کی وہ کوئی بھی نہیں تھا اس میں سامنے دیکھ کے بعد کراچی میں ڈکیت اور سٹریٹ کرمنلز آزاد پولیس عام شہریوں کو نشانہ بنانے لگی تو نظر آرہا ہے سامنے لکھا ہے ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگی جوسا قوم نکل کھڑی ہو ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا جر چار سو بیسی کا مقدمہ تھا اس پر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو ججز نے نوڈ بی فور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک عزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے بھائی مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جید گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک چر ختم ہو جادہ نا ظلم پھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پر مٹ جاتا ظلم اللہ تعالی نے بٹھایا اس کرسی ان کرسیوں پر ان کو ہے یا اللہ تعالی کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے